ادت پوری کیے بغیر شادی کرنے والی خواتین سے متعلق اہم فیصلہ عدالت کا ادت کے بغیر شادی کا اقدام زنا کے زمرے میں نہیں آتا ہائی کورٹ کی جانب سے یہ کہا گیا فیصلے میں بتایا گیا ادت گزارے بغیر شادی کا فاسد ہو سکتی ہے ادت گزارے بغیر شادی باطل قرار نہیں دی جا سکتی ادت مکمل کیے بغیر شادی کو زنا قرار دینے کی درخواست خارج کر دی گئی اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ملک شرف ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک شرف بتائیے گا فیصلے میں مزید کیا کہا گیا ہے جی بلکل لاہور ہائی کورٹ کے جسس علی زیاب باجوہ ہیں انہوں نے امیر بخش کی درخواست پر نو صفات پر مشتمل یہ فیصلہ جاری کیا ہے اور اسے عداتی نظیر بھی قرار دیا جا رہا ہے جسس علی زیاب باجوہ نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے کہ عدت کے بغیر شادی کرنے والی خواتین جو ہیں وہ زنا کے زمرے میں نہیں آتی مزید انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ عدت گزارے بغیر شادی فاصل تو ہو سکتی ہے لیکن اسے باطل قرار نہیں دیا جا سکتا عدت مکمل کے بغیر شادی کرنے والے جوڑے کو زنا کا مرتقب قرار نہیں دیا جا سکتا عدالت نے عدت مکمل کے بغیر شادی کو زنا قرار دینے کی درخواست جو ہے وہ خارج کر دی ہے اور درخواست گزار نے صاحب کا بیوی آمنہ کے خلاف عدت پوری کیے بغیر دوسری شادی پر زنا کے مقدمے کے لیے عدالت سے رجوع کیا تھا درخواست گزار کا موقع یہ تھا جو امیر پاکستان اس کا موقع یہ تھا کہ اس کی پہلی جو بیوی تھی ہے آمنہ اس نے تنسیق نکاح کے بعد اسمائل سے اس نے شادی کر لی اور دوسری روز اس نے شادی کیا اور یہ دونوں کا اقدام جو ہے وہ زنا کے زمرے میں آتا ہے تاہم دستر سنیزہ باجوہ نے فیقین کے وقلہ کی طرح سنے کے بعد یہ درخواست خارج کر دی ہے اور قرار دیا ہے کہ عدت پوری کیے بغیر شادی کرنے کا اقدام جو ہے وہ زنا کے زمرے میں نہیں آتا ہے اسے باطل قرار دیا جا سکتا ہے لیکن اسے زنا کے زمرے میں قرار نہیں دیا جا سکتا اور عدالت نے امیر بخش کی جو زنا کے لیے جو درخواست دی گئی تھی وہ خارج کر دی ہے ٹھیک ہے ملکہ شرف بہت شکریہ آپ کا